اسلام علیکم ورحمت اللہ جو رسول اللہ کی بیعثت کے وقت تھے اس ذات قسم جس نے رسول اللہ کو حق و صداقت کے ساتھ پھیجا تم برہی طرح تیہ و بالا کیے جاؤ گے اور اس طرح چھانٹے جاؤ گے جس طرح چھلنی سے کسی چیز کو چھانا جاتا ہے اور اس طرح غلط ملت کیے جاؤ گے جس طرح چمچے سے ہنڈیا یہاں تک کہ تمہارے ادنا عالی اور عالی ادنا ہو جائیں گے جو پیچھے تھے وہ آگے بڑھ جائیں گے اور جو ہمیشہ آگے رہتے تھے وہ پیچھے چلے جائیں گے خدا کی قسم میں نے کوئی بات پردے میں نہیں رکھی نہ کبھی قذب بیانی سے کام لیا مجھے اس مقام اور اس دن کی پہلے ہی سے خبر دی جا چکی ہے معلوم ہونا چاہیے کہ گناہ ان سرکش گھوڑوں کے مانند ہے جن پر ان کے سواروں کو سوار کر دیا گیا ہو اور باغے بھی ان کی اتار دی گئی اور وہ لے جا کر انہیں دوزک میں پھاند پڑیں اور تقوی رام کی ہوئی سواریوں کے مانند ہے جن پر ان کے سواروں کو سوار کیا گیا ہو اس طرح کہ باغے ان کے ہاتھ میں دے دی گئی ہو اور وہ انہیں باعت منان لے جا کر جنت میں اتار گئی ایک حق ہوتا ہے اور ایک باطل اور کچھ حق والے ہوتے ہیں کچھ باطل والے اب اگر باطل زیادہ ہو گیا تو یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور اگر حق کم ہو گیا ہو تو بسا اوقات ایسا ہوا ہے اور بہت ممکن ہے کہ وہ اس کے بعد باطل پر چھا جائے اگرچہ ایسا کم بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز پیچھے ہٹ کر آگے بڑھے سلام ہو حضرت علی علیہ السلام